بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جو شخص بھی ان پانچ کلمات کے ذریعے کوئی چیز اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرورتہ فرماتے ہیں حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سونا کہ جو شخص بھی ان پانچ کلمات کے ذریعے کوئی چیز اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرورتہ فرماتے ہیں وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد یحی ویمیت وہو حی اللہ یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدیہ الخیر وہو علا کل شئی قدیر پھر آخر میں لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ خوبصورت کلمات ہیں ان کے ذریعے سے دعاوں کا احتمام کریں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ